و السماء ذات البروج برچ اصد لیو جوہیں گرین آٹھ میں گھر میں ہو رہے ہیں اس گھر کا تعلق ترانسفورمیشن سے اور تجدید سے ہوتا ہے یعنی نئی جنب سے سمجھ لیں لوگ اسی وجہ سے اس کو موت کا گھر بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ گھر قوت میں ہوتا ہے اور پاور فل ہوتا ہے تو کسی نہ کسی حوالت سے موت جو ہے ہمیں اپنے وجود کا احساس دلانا شروع کر دیتی ہے بتاتی بھی رہتی ہے اپنا دکھاتی رہتی ہے اپنے جلوے تو لیکن اس کا یہ نہیں ہوتا کہ اس کا تعلق ڈائریکٹ جو ہے نا وہ موت سے ہوتا ہے تو ہم گھرا جائیں اس بات کو سن کے چونکہ موت کا وجود تو اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمیں زندگی کی حقیقی قدر اور قیمت کا احساس رہے اور ہمیں پتا رہے کہ یہ کیا ہے ہم اسے فضول غم میں خرچ نہیں کریں کوئی آئیڈیا جو ہے ہمارا اس کو لے کے چلیں جس کے وجہ سے ہم دنیا میں بھی آخرت میں بھی جو اپنا مقام بنا سکیں تو بہرحال اس گھر کا ایک دوسرا اینگل بھی ہوتا ہے جس کا ذکر بھی میں روٹین میں کرتا ہوں کہ آٹھنے گھر کا جب یہ پاورفل ہوتا ہے تو غیر متوقع طور پر پیسہ آپ کو ملنا شروع جاتا ہے اس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اور یہ وہ پیسہ ہوتا ہے جس کے لئے ہم نے ڈائریکٹ سے کوئی ایفٹ نہیں کی ہوتی اور یا بلکل ہم اس کی طرف انوال وہ کہ بس صبح شام ایک کی کام میں نہیں لگے ہوتے یہ ایک پارٹ بن جاتا ہے اور خود بخود جو ہے نا ہمیں یہ حاصل ہونا شروع جاتا ہے یعنی مثال کے طور پر جس کو کہتے ہیں چھوٹی سی مثال ہے کہ وراثت میں آپ کو حصہ مل جاتا ہے کوئی لوٹری لگ جاتی ہے پرائز وانڈ کو نکل آتا آپ کا انہام مل جاتا ہے یا کسمت آزمائی کے بہت سارے میچ وغیرہ باقی چیزوں پر کچھ شرطیں یا اس طرح کے معاملات یہ کسمت آزمائی کے جو کھیل ہیں جو پہلے نہیں کامیاب ہو رہے تو اس میں فائدہ ہونا شروع جاتا ہے کاروبار میں کھپرانی اپنی انویسمنٹ کی ہوئی تھا جو بلکل ایک وقت آیا گھزایا ہو گیا آپ اس کو بلکل مایوز ہو گیا لیکن وہ دوبارہ سے جو انا ہائی لائٹ ہو سکتی ہے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے اور وہاں آپ کے اتنا زیادہ مالی فائدہ کر جاتی ہے جس کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا تو یہی صورتحال جو ہوتی ہے وہ صرف آپ کے ساتھ ہی نہیں ہوگی آپ کے جیون ساتھی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے یعنی آپ کا جو لائف پارٹنر ہے اس کے ساتھ بھی ایسے معاملات پیش آ سکتے ہیں جو سینئر لوگ ہیں تو وہ تو پاکستان بننے کے بعد سے جو یہ سرکل چلا 50 اور 52 والا پھر اس کے ساتھ ساتھ سیسٹی نائن سیمنٹی والا پھر ایٹی سیمنٹ سے ایٹی نائن اور پھر دو ہزار چھے سے دو ہزار آٹھ اور یہ فیز جو نا چلے ساڑھے اٹھارہ سال کے بعد جو نا چلے تو اس کے مطابق یہ دیکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو پرک سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا اس وقت کیا کیا حالات آئے تھے اور اس وقت کس طرح کی ہو سکتے ہیں وہ عزیوم کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے پلان کر سکتے ہیں یا اچھا خاصہ اپنے آپ کو خوش بھی کر سکتے ہیں تو اس مطبع یہ ہوگا کہ آٹھ میں گھر میں جہاں گرین ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ نیپچن اور زہل جو ہے نا وہ بھی یہاں ان کے موجودگی بھی ہوگی تو آٹھ میں گھر کو ایک قوت میں آنے کے بعد زندگی کی جو نا کچھ اہم حقائق جو ہے نا وہ آپ تک پہنچ سکیں گے آسانی سے جن کی بدولت جو نا دنیا کی سچائی اور اصلیت جو نا اس کو سمجھنا آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا ہو سکتا ہے آپ خود ہی سوچ میں پڑ جائیں کہ میں کون ہوں آپ اپنی شنافت کے حوالے سے شروع ہو جائیں کہ اس دنیا میں میری پہچان کیا ہے میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اس طرح کی باتیں آپ کے ذہن میں آ سکتی ہیں اور اس کو آپ آگے بھی بڑھا سکتے ہیں یہ دی ہے کہ میں سوچیں گے اور بس ٹھیک ہے لیکن جب آپ کو کوشش کریں گے سوچنے کی سمجھنے کی تو اس لیے پھر آپ ایکٹیو ہوں گے ریسرچ ورک کریں گے اور تو جو باتیں آپ کو سمجھ آتی جائیں گی تو اس سے آپ کو فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہوگا اور یہ بھی ہے کہ اس گرین کے تحت جو رجانات پیدا ہوں گے یا اثرات آئیں گے تو اس میں آپ کو ٹیکس انشورنس اور ایسے کچھ دیگر امور ان کے حوالے سے کچھ آپ کو اہم فیصلے بھی کرنا ہوں گے اور یہ فیصلے لانگ ٹرن جو بچت کرنا سیونگ کرنا لانگ ٹرن پلاننگ کر کے تو یہ ہے انویسٹمنٹ اگر لانگ ٹرن آپ کرنا چاہ رہے ہیں کچھ تبلیل مدتی سرمایہ کاری اگلے آٹھ دس بارہ سال پندرہ سال کے لیے تو بلکل بہت اچھی اس کے لیے ہو سکتی ہے اور یہ چیزیں جو باتے میں کر رہا ہوں آپ سوچو بچار شروع ہوگا تو اس کے بعد یہ چھ مہینے تک تو بہت زیادہ کھل کے آپ کے سامنے آ جائیں گے اور اگلے جو ہے دو سال تک یہ معاملات چکے چلتے رہیں گے تو آپ دیکھئے کہ جب دو سال کا اختتام ہوگا تو قریب قریب وہاں تک پہنچ پہنچ چکے ہوں گے آغاز سے لے کہ تو آپ کو بہت واضح فرق اس میں نظر آئے گا اور بھی گیار میں گھر میں جو کہ مشتری موجود ہوگا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ گیار میں گھر کا تعلق جو ہوتا ہے تو وہ دو سانہ تعلقات گروہی سرگرمیاں اور اپنی درینہ خواہشات جو نے چھپا کر دل میں رکھی ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے تو ان کے لیے بھی یہ سارا معاملہ جو بہتر ہوگا لیکن یہاں چکے ایک جو ہے نا وہ تربی بن رہی ہے تو اس کے وجہ سے کچھ پیچیدگیاں جو نا وہ پیدا ہو سکتی ہیں اثرات میں وہ زیادہ بہتری ہے اس حد تک آپ کے توقعات پوری نہیں ہوں گی جس حد تک آپ نے سوچ رکھا ہوگا تو گیار میں گھر میں ویسے بھی مشتری کی جو موجود یہ ہے وہ قدرت کے انظام انصاف کا جو ہے نا وہ اس کا بھی ایکٹیویشن کا معاملہ آتا ہے تو اگر آپ نے ماضی میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی کوئی آپ سے غلطی ہو گئی تو آپ سمجھ لیجے گا اس کا بھرکتان کرنا پڑے گا آپ کے لئے یہ ایک ذرا اور کسی نے اگر آپ کے ساتھ کو زیادتی کی تھی تو اس کا ریزلٹ آپ کو ملے گا بہتری کی شکل میں ملے گا معذر بھی مل سکتا ہے یا وہ چیزیں جو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں ان کو کمپرنزیٹ کیا جا سکتا ہے بہت ساری معاملات میں دنیا داری میں تو اس کے بعد یہ بھی ہے کہ گیار مگر کیوں ہے نا اس کے قوت جب یہ پاورفل ہوتا ہے تو غیر متوقع طور پر پیسہ جو نا آپ کے ہاتھ میں آ سکتا ہے اس کے مکانات بڑھ جاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ان کا ذکر یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ڈبل ہو جائے گا ہے اس کا اتنا زیادہ اثرات زیادہ ہو جائیں گے تو آپ کے جو یہ بھی ایک مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو دو صاحباب ہیں سماجی تعلقات ہیں خصوصاً آپ کے بڑے بہن بھائی جو ہیں وہ آپ کے پیش آبرانے زندگی جو اس میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور ان کی وجہ سے جو بھی وہ آپ کے لئے کریں گے تو اس کے وجہ سے آپ کا کاروبار جو ہے وہ زیادہ پروفیٹیبل ہو جائے گا اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا گرہن کے ساتھ نیفچن جو ہے نا اس کی موجودگی کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا یوٹیو بغیرہ ٹک ٹاک جیسے ویڈیو گرافی ہے اس کے لئے جو بھی فلیٹ فارم جتنے بھی موجود ہیں ان سے اگر آپ جو جانا کام لینا شروع کریں گے یا اس کی طرف آپ کا رجحان ہوگا تو یہ کہنے آپ کے لئے یہ بہت زیادہ فائدہ میں ثابت ہوگا لیکن اس کے ساتھ چونکہ زہل موجود ہے وہ تو زہل جہاں بھی ہوتا ہے وہ آپ کو احتیاط نظم و ضبط اور ڈسپلن جو ہیں یہ سالی چیزیں ان کی جو ہیں اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو انسان اسی طرح سے کر لیں اچھا بہت استاد ہوتا ہے آدمی کی بہت ساری کتائیوں انسان کو چھوڑنا بڑھتی ہے ایکٹیو ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی کو لائن اپ کر لیتا ہے اور زہل کے یہی مشورے ہوتے ہیں اور یقینا یہ مشورے بہت اہم بھی ہوتے ہیں فائدہ مند بھی ہوتے ہیں تو اس لئے اگر ایسی چیزیں ایسی صورتہ گاہل کو چھاپ کے سامنے آئے جائے تو اس پر امبل کر کے آپ نے آپ کو مینیج کرنے کی کوشش کر لیے گا برج سملا بھرگو بھرگو والوں کے لیے یہ جو گرہن ہیں ان کے ساتھ میں گھر میں چکے ہو رہا ہے اس گھر کا تعلق جو ہوتا ہے بنیادی طور پر شراکتداری سے ہوتا ہے پارنشپ سے ہوتا ہے اور شراکتداری اگر دیکھی جائے تو یہ لائف پارنشپ کا بھی اس میں ذکر آ سکتا ہے اس کا حصہ ہوتا ہے اور اسی طرح سے آپ کے جو بزنس پارنشپ ہے وہ بھی اس کا حصہ ہوتا ہے پیار محبت میں بھی شراکتداری کا یہ سلسلہ چلتا ہے اور اس کے علاوہ اس کو ازواجی زندگی اور سنجیدہ محبت جو ہے نا اس سے مرصوب کہہ جاتا ہے تو چاند کریں جو آپ کے زندگی کے دھمام شعبوں میں تبدیلیاں پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے یہ تبدیلیاں جو ہیں یا رجانات ہیں اگر آپ ماضی کو تھوڑا سا پیچھے جائیں گے اس کو ریکال کرنے کوشش کریں تو میں تو اس کو ذکر کروں گا پاکستان بننے کے بعد سے جو جو فیض آئے وہ یعنی انیس سو پچاس سے انیس سو باون تک آیا پھر پھر یہ آیا نائنٹین سکسی نائن سے سیمنٹی تک آیا پھر جو ہے ایٹی سیمن سے ایٹی نائن تک اور پھر دوہزار چھے سے دوہزار آٹھ تک یہ سارے فیض آئے اگر آپ نے ان میں سے کوئی بھی فیض آپ نے پہلے گزارا ہوا ہے تو ذرا اس کو ریکال کیجئے گا دیکھئے گا کہ جو ہے نا اس کے اثرات کیا تھا اور کس کس طرح سے آپ کے زندگی کو انہوں نے متاثر کیا کس طرح سے افیکٹ ہوا بہتری کیا ہوئی کو خدا نہ خاص تھا اس میں اگر کوئی آپ کو کریکشن کرنا پڑی اپنے آپ کو منیج کرنا پڑا تھا وہ کس طریقے سے ہوا لیکن یہاں ایک فرق ضرور آئے گا کہ اس وقت ساتھ میں گھر میں چونکہ یہ گرین تو ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ نیپچن اور زہل بھی یہاں موجود ہیں اور اس وجہ سے یہ ہے کہ اگر آپ کے آپ کی جو پارٹنرشپ میں کوئی بزنس اگر آپ کر رہے ہیں یا ایسا کچھ کام ہے جس میں آپ کو کلائنٹ اور جو انا پبلی کے ساتھ آپ کو ڈیل کرنا پڑتا ہے یعنی عام لوگوں کے ساتھ تو اس میں جو اہم تبدیل یا رون مو ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا کریئر جو انا اس کو چینج کرنے کے بارے میں سوچنا شروع ہو جائے یعنی جس کام میں اس وقت کتاب ہیں اسے چھوڑ کر کوئی اور پیشہ اپنانے کی سنجیدگی سے غرب فکر کریں یہ نہیں ہوگا کہ یہ بس ایسے ہو جائی تھی اور ٹل گئی یہ بھی ہو سکتا ہے اب اس کے لئے بہت زیادہ سیریس ہو جائیں تو یہ جو ہے بسکلی تو یہ ایسا ہے کہ پرانے سلسلے جو ہے نا ان کو یہ کٹ آف کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے نئے سلسلے جو نا اس کا آغاز جو نا وہ کروا دیتا ہے اس کی شروعات ہو جاتی ہیں تو یہ سارے معاملات جو نا آپ کو اپنے دوستوں جیمند ساتھی اور کاروباری شراکت دانیوں کے حوالے سے بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ جیمند ساتھی کے حوالے سے یہ تبدیلیاں جو ہے نا وہ جو کہ زیادہ احمید کے حامل ہیں تو اس وجہ سے یا تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ تبدیل ہو رہے ہیں یا آپ کا جیمند ساتھی تبدیل ہو رہا ہے تو اس لئے اس طرف ذرا دیکھیے گا یا آپ کے دونوں کے مابین جو تعلقات تھے اس میں کوئی تبدیلیاں آ رہی ہے یہ آپ کو ذرا خود سے انیلائز کرنا یہ تبدیلیاں آرزی بھی ہو سکتی ہیں مسکل نویت کی بھی ہو سکتی ہیں آپ کہیں گے میں ڈبل بات کر رہا ہوں بھئی یہ کنفرمت ہوگا آپ کے برچارٹ سے آپ کے سینڈر سے ہوگا سن سائن سے مون سائن سے یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی تو پھر میں تو جرنل بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا آپ کے جو نا ساتھ فنگر کی پوزیشن کیا ہے تو چاند رہے ہیں جو اس وقت جو اس حوالے سے آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں اور آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کو کون سے کام کون سے فیصلے اس وقت کر لینے چاہیئے تاکہ آپ کے اگلے جو زندگی کا حصہ ہے وہ آسانی سے آگے بڑھتا چلا جائے اس میں کوئی رکاوٹ نہ آ سکے اور آپ آسانی محسوس کریں نیپچن اور دھول کی موجودگی کی بطالت جو نے آپ کے سوچ زیادہ حقیقت پسند آنا اور پریکٹیکل ہو جائے گی اس وجہ سے آپ رشتوں کے حوالے سے بھی جو خوشکمانیوں میں مبتلا نہیں ہوں گے وہ خواب و خیال میں نہیں ہوں گے بلکہ آپ حقائق کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہیں اس کے مطابق آپ کو فیصلہ کرنا ہوں گے سوری تو زہل کے جو اثرات ہیں اس کے بدولت اگر آپ جگہیں گے کہ آپ کے جیون ساتھی جو ہے اس پہ تھوڑا سا سنجیدی ہوگی اداسی ہو سکتی ہے یا ایسی چیزیں ہاوی ہو سکتی ہیں تو اس لیے اس کے مزاج میں ذرا وہ کیا کہتا ہے کہ کنٹرول کرنے کے حکم دینے کی اور دوسروں کو نیچے لگانے کی کماننگ پوزیشن جو ہے وہ بھی تھوڑا سا جذبہ آ سکتا ہے تو اس وجہ سے ایسے معاملات کو جب آپ ان اثرات کو اور ایسی چیزوں کو دیکھیں گے تو وہاں آپ کو تھوڑا محتاط ہونے ہوگا ویسے تو زہل جو ہوتا ہے یہ آپ کے تعلقات کی آزمائش کرتا رہتا ہے جہاں تعلق کمزور ہوتا ہے وہاں بلکل ختم ہو جاتا ہے اور جہاں تعلق جو ہے نا وہ قائم رہنے کے لیے بنا ہوتا ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے چیزیں پھر وہ ان کی اصلاح ہو جاتی اور کریکشن ہو جاتی ہے اور یہ زیادہ اچھے انداز سے پھر یہ تعلق آگے چلنا شروع ہو جاتا ہے اس کے ساتھ دسویں گھر میں جو کہ جیوپیٹر موجود ہے اور اس کا تعلق جو کہ آپ کے کریئر سے ہے تو کریئر کا گھر جو ہے جب زوروں پر ہوتا ہے قسمت کی مہربانیاں نظر آنا شروع جاتی ہیں اور آپ کے خوشحالی میں بھی اضافہ ہونا شروع جاتا ہے اور یہ اس وقت بھی آپ کے سامنے ہو رہا ہوگا بزرگوں اور بڑوں کی آیات ہیں یا ان کی شفقت ہے وہ بھی آپ کو ملنا شروع جاتی ہے تو اس وجہ سے آپ اپنے جیون سادی کے طرف شاید آپ کو خاطر خواہ جو ہے نا توجہ دینا ذرا مشکل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو آپ سے شکایات پیدا ہو سکتی ہیں اس کے شک بھی ہو سکتے ہیں بلکل وہ صحیح ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ مختلف ڈائریکشنز میں اپنی زندگی یہ آپ کی سوچیں اتنی بڑی ہوئی ہیں کہ آپ کو ادھر ادھر توجہ خاطر خاطر دینا مشکل ہو رہا ہے آپ کے لئے اور یہ جو بھی یہ چیزیں یا اثرات آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے تو یہ چھ مہینے تک تو خاص سے واضح ہو جائیں گے اور اگلے دو سال تک یہ سلسلہ جاری گئے گا برج میزان لیبرا لیبرا والوں کے چھڑے گھر میں کیونکہ یہ گرین ہو رہے ہیں اور اس گھر کا تعلق جو ہوتا ہے بروز مرا کے معاملات تو ہوتے ہیں آپ کے سہن سے ہوتا ہے تو انہوں سے جو بھی جو جانات جنم لی ہے جو اثرات آپ کے سامنے آئے اور یہ واپس چلتے جائیے گا اگر میں کل کی بات کروں تو یہ پھر دوزار چھے سے دوزار اٹھ تک کی بات آئے گی سے تھوڑا پیچھے جائیں تو ایٹی سیمن سے ایٹی نائن تک آئے گی پھر سیکس سیمنٹ تک آئے گی اور پاکستان بنے کے بعد جو پہلا فیض آیا تھا وہ انیس سو پچاس انیس سو بامن تک آیا تھا تو اس لئے دیکھ لیجئے گا کہ بھی اب چکہ یہاں چھٹے گھر میں آپ کے نیپچن اور زول بھی موجود ہیں تو جو اپنے اپنے طور پر اثرات مرتب کر کے آپ کے جو معاملات ہیں ان میں تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اور کس طرح کی تبدیلیاں ہوگی اس کا آپ کو خود سے مشاہدہ کرتے رہنا ہے کچھ کا میں ابھی آپ کو تھوڑا سا پوائنٹ آف تک رکھتے تھا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے تو گرہن کے جو تحت روزمن رکھے آپ کے معاملات ہیں اور صحت کے معاملات تو اس میں وسط پیدا ہوگی ایکسپینڈ ہو جائیں گے نئی راہیں پیدا ہو سکتی ہیں چوتھے گھر میں پلوٹوں کی موجودگی ہے وہ اشارہ دیتے ہیں کہ غالبین اس وقت آپ نئے گھر کی تلاش میں بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ پرانہ گھر آپ کو کسی وجہ سے چھوڑنا پڑ سکتا ہے یا چھوٹا پڑ سکتا ہے تو اس وجہ سے یہ صورتحال جو بیسے رہی ہے ٹمپریرلی ہے لیکن چونکہ صورتحال تو ہے اگر آپ منٹلی پرپیر نہیں ہوگی تو پریشانی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں تو گرہن کی یہ نظرات جو بتا رہی ہیں کہ اگلے دو سال کے دوران جو ہے آپ کے صحت جو نا وہی نہیں ہے بلکہ روز مرہ کے معمولات جو ان میں بھی بہتری دیکھنے کو ملے گی میں پوزیٹیو باتیں زیادہ کرتا ہوں ان ایکٹیوٹی کی طرف کم کم جاتا ہوں صرف اگر کو ہو تو اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لئے مشکل نہ ہو آپ کہیں جی اچھی باتیں بتا دیتے ہیں تو باقی چیزیں احتیاط کرنے والی کہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ذکر کرتا رہتا ہوں تو آپ ذرا سن لیا کریں اس کو اثرات توجہ سے اور یہ بھی ہے کہ جب آپ کے صحت بہتر ہوگی آپ کے روز مرہ کے معمولات میں جو ہے نا وہ بہتری آئے گی تو اس اس وجہ سے آپ کی کوششن زیادہ ہو جائیں گی آپ آپ کا ریسلٹ فرق زیادہ ہوگا تو یقین اور پھر آپ نیا گھر جو ہے نا وہ آپ کو مل سکتا ہے اور یقین اور یہ پہلے گھر سے بہتر ہوگا یہ اس کی نشانی ہوگا بڑا ہوگا سائز میں ویسے خوبصورتی میں زیادہ ہوگا ویلیو زیادہ ہوگی تو یہ سارے چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں اور یہ جو ہے اگلے چھ مہینے میں یہ صورتحال آپ واضح ہونا شروع جائے گی اور اگلے دو سال میں یہ مکمل بھی ہوگی اور بہت آگے بڑھ جائے گی اور اس کے ساتھ یہ کہ اگر روز مرہ کے جو معمولات ہیں ان میں اگر آپ کو کوئی بوجھ محسوس ہوتا ہے اکتاٹ ہوتی ہے بیزاری ہوتی ہے تو یہ آپ کی چل رہی تھی اگر یہ پچھلے کچھ عرصہ میں تو اب جو اس صورتحال میں تبدیلی آئے گی آپ اپنی جو ایکٹیوٹیز ہیں ڈیلی ذمہ داریاں آپ کی جو معمولات ہیں آپ کے تو ان سے جو ہے اب لطف اندوز ہونا شروع ہو سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی پالتو جانور رکھا ہوا گھر میں کوئی پیٹ ہے آپ کے بعد تو چھٹے گھر میں زہر کی موجودگی جو ہے وہ اشارہ دیتی ہے کہ آپ کا یہ پیٹ آپ سے جدا بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ آپ کا تعلق ختم بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کی صحت کے جو کچھ چیزیں ایسی تھی جو آپ کو نہیں شاید معلوم تھا اب وہ آپ نمائع ہو کے آپ کے سامنے آئیں گے تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے منیج کر لیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو صحت کے جو مسائل آپ تک اب نمائع ہوں گیا آپ تک آئیں اس میں آپ کی اپنی پرانی غلطیاں یا پرانی جو لاپربائیاں سمجھنے تو وہ شامل ہو سکتی ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی اب گرہن کی بدولت جو ہے نا تو یہ جو سمجھیں کہ گرہ لگی ہوئی تھی کچھ معاملات میں جو آپ آپ تک نہیں پہنچ پا رہتے تو وہ اب گرہ کھل جائیں گی راستے جو آپ کے سامنے جو ہے نا وہ کلیر ہو کے آنا شروع جائیں گے اور نیپچن جو ہے وہ یقیناً آپ کو گراؤنڈ ریالٹی کے طرف لائے لانے کی کوشش کرے گا کہ جو بندے میں کیا ہوتا ہے بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو ان کی خوش کمانیاں جو ہے نا ان کو بھی ذرا واپس زمین پر آنا پڑے گا جو کہ بہت زیادہ وہ اوپر اوپر سوچتے رہتے ہیں تو نیچے تک گراؤنڈ ریالٹی کو نہیں دیکھتی ہیں تو اب ان کو اپنا جو ہے نا بنیادی جو حقائق ہیں ان کو مدد نظر رکھنا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے کہ باقی پوزیشن آپ کے چارٹ میں تو مشتری جو ہے آپ کے نوے گھر میں موجود ہے اس سے اشارہ ملتا کہ نوے گھر کے جو معاملات میں آپ کو تھوڑی بہت کشید کی تھوڑی کمپلیکیشن دات رکھتی ہیں یا آپ کی سوچ کے مطابق وہ چیزیں نہیں ہوں گی جس طرح سے آپ نے منیج کی ہوں گے یا آپ چاہ رہے ہوں گے کہ اس طرح سے ہو جائے تو ویسے نہیں ہو پائے گا فرق آئے گا اس میں تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے میں پہلے ذکر کر چکے یہاں چکے تھوڑا سا اس کے اثرات کم ہوتے ہیں زوال ٹائپ ہوتا ہے وہ تو اس وجہ سے اور ویسے بھی نوہ گھر جو ہوتا ہے وہ اقاعد نظریات فلسفرائیات آلہ تعلیم عدالتی نظام قانونی مسائل اور برون ملک جو سفر اس سے تعلق بھی رکھتا ہے تو مشتری اور اطارت کے اور سورج کے درمیان میں بننے والی جو سکیر ہے جو اس وقت یعنی تربیہ ہے تو اس کے وجہ سے یہ کشید کی تھوڑا سا ہائلائٹ ہو سکتی ہے سامنے آ سکتی تو گھر رہیے گا نہیں اپنے آپ کو پریشان نہیں ہونے دیجئے گا کیونکہ اگلے سال جون میں جب مشتری یہاں سے اس گھر سے نکل جائے گا تو یقیناً آپ کے لئے پھر بہت زیادہ بہتری سامنے آ سکے گی اور ویسے بھی گرہن کے تحت جو بھی چیزیں آپ تک آئیں گی سامنے آئیں گی تو وہ اگلے 6 مہینے میں تو واضح ہونا شروع ہو جائیں گی اور اس کے بعد پھر جو ہے نا دو سال تک اس کے اثرات جاری اور ساری رہیں گے اور آپ تک آتے رہیں گے اس وقت تک آپ خاص سے مچور ہو چکے ہوں گے کہ یہ ان سے آپ نے کیسے فائدہ اٹھانا ہے اور اگر کچھ نیکٹیوٹی آپ کے سامنے آئیں گی تو ان پر کابو کیسے پانا آپ نے یہ ساری چیزیں آپ بڑی آسانی سے مینج کرنے کی فوزیشن میں ہو گئے جی بات آگئی برچ اقرب کے سکورپین جو ہیں ان کے یہ پانچ میکر میں جو ہے نا یہ گرین ہو رہا ہے تو اس گھر کا تعلق تو جیسے غیر سنجیدہ محبت کو یہ پرارٹیو پر رکھا ہوا ہے دل لگی کے جو معاملات ہوتے ہیں تخلیقی آپ کی کریٹیوٹی ہے تخلیقی قوت ہیں آپ کے اور اس کے مطابق جو آپ کی ایکٹیوٹیز ہیں کریٹیو ایکٹیوٹیز اور نئے بزنس آئیڈیاز آئیں گے نئے بزنس شروع کر سکتے ہیں ہنسی کھیل تفریحات یعنی سیر و تفریح عوارہ گردی تو یہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے بہت زیادہ اپنے محول سے نکل کے اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے معاملات کسمت آزمائی کے کھیل اور اس کے ساتھ آپ کی زندگی میں جو شامل بچے ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا اس کا تعلق بنتا ہے اور اگر میں اس کو پریویس دیکھوں تو انیس سو پچاس بامن کا دور اگر یاد ہو کسی کو تو پھر اس سے آگے 1969 سے 70 کا پھر اسی طرح سے 87 سے 88 کا پھر 2006 سے 2008 تک کا تو یہ جو فیز اٹھار اٹھارہ سال کے بعد جو نہیں یہ سلسلے چلتے رہے تو اس کو آپ اگر ریکال کر لیں یا آپ کو یاد ہو تو اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں گا کہ اس وقت کیا کیا ہوگا تھا تو آپ بھی سمجھے کہ اسی پیٹرن پر آپ کی زندگی جو ہے نا وہ اگلے چھے مہینے میں بہت داری چیزیں واضح ہوں گے اور اس کے بعد دو سال میں تو بہت کمپلیٹ ہو گیا آپ کے سامنے آ جائیں گے لیکن اس وقت یہ ہے کہ یہاں جو ہے نا فرق آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اس وقت سیٹرن بھی موجود ہے اور نیپچن بھی ہے اور یہ دونوں سٹار کیونکہ پچھلے بار جو ہوئے تھے وہاں گرین میں یہ چیزیں شامل نہیں ہوگی اب یہ دونوں آگے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو تخلیقی نوعیت کے آپ کے کام ہیں کیریٹیف آپ کی ایکٹیوٹیز ہیں ان میں کوئی تھوڑا سا رکاوٹ آ سکتی ہے دشواری آ سکتی ہے وقتی طور پر کوئی ہرڈل آ سکتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ آپ پورا زہور تو لگا رہے ہوں گے لیکن یہ معاملات جو نبو کسی سائٹ پر نہیں جا رہے ہوں گے دل آپ کا بوجل ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اولاد کے جو خواہشمند جوڑے ہیں یا افراد ہیں تو ان کو بھی اپنی خواہشیات پوری کرنے میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے اور جس کے وجہ سے ذرا دل جو ہے بھاری ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے پھر آپ کی جو رومنٹک لائف ہے اس پر بھی اس کے اثرات بہت زیادہ ہوتا ہے اور اگر آپ سیرو تفریح کے معاملات کو آگے بڑھانے کوشش کرتے ہیں تو شاید اس سے اس حد تک آپ لطف اندوز نہیں ہو رہے ہوں گے جیسے کہ آپ کو ہونا چاہیے تھا یا آپ پہلے ہوتے رہے ہیں تو یہ بھی اس کا حصہ بن جائے گا اس کے ساتھ ساتھ پانچویں گھر میں جو کہ نیپچن اور دھول موجود ہیں تو ان کی وجہ سے یہاں آپ کو کچھ فوائد بھی حاصل ہو سکتے ہیں یہ ہے کہ نیپچن کے بدولت آپ اپنے پانچویں گھر سے متعلقہ تمام امور میں زیادہ حقیقت پسند اور عملیت پسند جو ہے نہ ہوگی یعنی آپ کے پریکٹیکل ایکشن زیادہ ہو جائیں گے گراؤنڈ ریالٹی آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گی تو اس کو آپ جب لے کے چلیں گے تو یقین انہ آپ بہت زیادہ بہتر فیصلے کرنے میں کام کیاپ رہیں گے دوسری طرف زہل کی بدولت آپ کے پانچویں گھر کے امور جو ہے نا ان میں زیادہ ڈسسپلن پیدا ہو جائے گا نظم نسک آ جائے گا اور یہ بھی آپ کے ہاتھ میں بہت زیادہ بہتر ہوگا آپ کی جو بکھری ایکٹیوٹیس تھی ان کو آپ اچھے طریقے سے مینج کرنے میں کام کیاپ ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ جناب آپ کی سوچ جو ہے وہ بہت زیادہ بازی ہو جائے گی اور زندگی پہ جو آپ کو احساس تھا کہ جی زندگی بوجھل ہوئی ہوئی ہے رکھی ہوئی ہے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا جی جو میں کر تو یہ رہا تھا وہ نہیں لیکن آپ اس کوئی آپ کو پرابلم یا جو وجوہ ہاتھ ہیں وہ سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے اس کے ریزن آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے تو یقین اور پھر جب تو جو بھی ہوں گے ان کو آپ ہینڈل کرنا بڑا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے آسانی کے ساتھ آپ اپنے آپ کو آگے بڑھا سکیں گے اور اس گرہن کے تعلق وجہ سے اس کے اثرات کے وجہ سے کوئی نیا آپ کا رمانوی تعلق جو ہے نا وہ اس کی افتداء بھی ہو سکتی ہے پیار محبت کا شروع ہوتا ہوں گی تو پانچ میں گھر میں نارس نوڑ جو ہے نا اس کا گرہن کے ساتھ جو نا تعلق جب بنتا ہے تو کچھ ایسی نتائج سامنے آتے ہیں جس کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا تو اس گرہن کے نظرات کے تحت آپ اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ وقت دوزارنے کی طرف بھی مائل ہو سکتے ہیں آپ اپنی روٹین میں تبدیلی بھی پیدا کر سکتے ہیں یا نئے ایسرے سے ساری روٹین کو آپ دوبارہ سے مینج کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں تو اگر آپ کو نیا کاروبار اس دوران شروع کرنے کوشش کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو جو ہے نا اس میں وسط بھی آپ کے اس میں کاروبار میں ہوگی اور آپ کو اس کا فائدہ بھی مل دیکھنے کو ملے گا کیونکہ اس میں آپ کو کامیاب بھی مل سکے گی اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا پروفیشن جو ہے وہ فلم میکنگ پر رائٹنگ پر ہے جو آپ افثانہ وغیرہ لکھتے ہیں فوٹوگرافی ہے ویڈیو گرافی ہے اس طرح کے مطلقہ جو بھی جو بھی شعبہ جات ہیں یا آپ کی ایکٹیوٹیز ہیں تو ان کے لیے یہ درہن خاصہ پوزیٹیو ثابت ہو سکتے ہیں آٹھنگر میں کیونکہ جیپٹر موجود ہے اس کے بیچے سے غیر متوقع طور پر پیسہ ہاتھانے کے امکانات بھی پیدا ہو سکتے ہیں اور خاص طور پر یہ اس وقت اس کے اثرات زیادہ نمائیہ ہوگے جب انیس نمبر کے بعد جنرل پلوٹ اور رجت کا شکار روکے بھرج طلوع میں واپس چل جائے گا اور یہ رجانات جو ہوں گے یہ اثرات جو ہوں گے اگلے چھ مہینے میں مزید واضح طور پر آپ کے سامنے آئیں گے اور دو سال تک یہ